اسلام علیکم ہم آپ کو تراؤزر کی پہنچا دیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں اور تراؤزر کی لیندھ جتنی رکھنے اتنی رکھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایسے 3x3 کے ایسے سکوائر شیپ فیبرک کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد 2.5 کے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے 2x2 کے تو 3 سائزز کے ہم نے ایسے سکوائر جو ہے فیبرک کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو ایسے ٹرائنگل بنا لینا ہے ایسے ڈبل پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ایسے ڈبل کر کے ٹرائنگل شیپ میں کر کے پریس کر لینا ہے آئرن سے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے ان 3 سائز کے ٹرائنگلز بنا لینا ہے آئرن سے پریس بھی کر لیا ہے اور اب ہم نے جو ہے سب سے پہلے 3x3 والے فیبرک کو لینے ٹرائنگل کو اور اس کے بعد 2.5 والے کو اور اس کے بعد 2 انچیز والے کو ٹھیک ہے جی ان کو ہم نے تینوں کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیم ایز ڈیز اگین ہم نے پہلے 3 انچز والے ٹرائنگل کو لینا ہے اس کے بعد 2.5 انچز والے ٹرائنگل کو اس کے بعد 2 انچز والے کو تو ان تینوں کو ہم نے ایسے رکھنا ہے اور اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ایسے تو اسی طریقے سے سارے ہم نے سٹیچ کر دی ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم نے جو ہے ایک لیس لینی ہے اور اس لیس کا جو ہے ہم نے نیچے والی سائٹ کو یہ دیکھیں کٹ کر لیا ایسے تو تھوڑا سم اور کٹ کر لیتے ہیں ہمیں تھوڑی زیادہ لیس چاہیے تو ایسے لیس کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جو ہے اپنے جو ٹرائنگلز بنائے ان کے ساتھ ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں کیسے یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں سے ٹرائنگلز کے نیچے ہم نے اس کو رکھ کے اوپر سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور یہ ٹرائنگل جو ہے اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے بلکل جیسے ڈھیلے ڈھیلے ہے اس کو ایسی رکھ کے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے جو ہے ہم لیس جو ہے اپنے ٹرائنگل کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اور سیم ایڈریز ہم نے سارے ٹرائنگل کے ساتھ ایسی جو ہے اس لیس کو اٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہوگیا جی یہ دیکھیں تو اب ہمارے جو ہے سب ٹرائنگلز کے ساتھ ایسے لیس ہم نے سٹیچ کر لی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک بکرم لینی ہے جس کی ویٹھ فور انچیز ہے اور اس کی لیندھ جو ہے ایلیون انچیز ہے اور اس بکرم کے اوپر ہم نے بالکل نیچے والی سائٹ پر انچ سٹیپ کو ایسے رکھنے اور لائن ڈرو کر لینی ہے یہ دیکھیں ایسے لائن ڈرو کرنے کے بعد ہم نے بکرم کو ایسے ڈبل کر لینا ہے اور ڈبل کر کے ہم نے 1.2 انچیز کے اوپر ایسے مارک کرنا ہے اور پورے بکرم کے اوپر ہم نے ایسے 1.2 انچیز کے مارک کر لینے یہ دیکھیں اور مارک کرنے کے بعد انہی مارک کے اوپر ہم نے لائن ڈرو کر لینی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے کٹنگ ہو گیا اب ہم سے فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ٹراؤزر والے فیبرک پہ ہم نے اس کو آئرن سے پیسٹ کر لیا ہے اب ایکسٹر فیبرک کو ہم نے ایسے فول کر کے جو ہے سٹیچ کر لینا ہے اسٹیچنگ کے بعد اب ہم نے ایسے 9.5 انچیز کا یہاں پہ ایسے مارک لگانا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی سیم ہم نے 9.5 انچیز کا مارک لگا دینا ہے مارک لگانے کے بعد اب ہم اپنے اسٹراؤزر کے ساتھ اس کو آٹیچ کر لیں گے سٹیچ کر لیں گے بلکل سینٹر میں ہم نے رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں سینٹر ہم دیکھ کے اس کو سینٹر میں رکھیں گے اور یہ جو 9.5 انچیز کے مارک تھے یہ ایسے بلکل آنے چاہیے بکرم کے برابر برابر سے اب ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اور اسٹیچنگ کے بعد یہ دیکھیں اسٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم نے جو سینٹر والا فیبرک کے ایکسٹرائز کو جلدی سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد کورنرز پہ ہم نے 9 چیز لگا دنے اور اب ہم اسے سیدھا کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے بکرم لینی ہے جس کی ویڈ 3.5 انچیز ہے اور اس کی لیندھ جو ہے 10 انچیز ہے اور اس کی نیچے ہم نے فیبرک پیسٹ کیا ہے ہاف انچو ہے ایکسٹر فیبرک پیسٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے ایسے فول کر کے سٹیچ کرنا ہے دوبارہ دیکھ لیں ایسے اس کو ہم نے فول کر کے بکرم کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے سینٹر میں بلکل چوک سے ایسے مارک لگا دینا ہے پوری لائنڈ رو کر لینا ہے اور ہمارے جو ٹرائنگلز تھے ان کو ہم نے اس کے اوپر رکھے جو ہے سٹیچ کرنے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو سٹیچ کریں گے اس کے بعد دوسرا ٹرائنگل بھی سیم ایڈٹیز ہم نے اس کے اوپر رکھنے اور سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں تو ایسے جو ہے ہم نے ایک سائٹ پر ٹرائنگل سٹیچ کر لینا ہے سیم ایڈٹیز دوسری سائٹ پر بھی ہم نے ٹرائنگلز کو سٹیچ کر لینا ہے اور ٹرائنگلز کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اپنے ٹراؤزر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لینا یہ دیکھیں کیرفلی اس کو اسٹیچ کر لیں گے ہم اور یہ دیکھیں اسٹیچ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اپنے پلس اس کو اٹیچ کر لیں گے تاکہ یہ اور بھی بیوٹی فل لگے اور ہم نے پلس یہ دیکھیں اسٹیچ اٹیچ کر لیے اس کے بعد ہم نے ایک لیس لینی ہے یہ جو لیس ہم نے اس کے نیچے سے کٹ کر کے ٹرائنگلز پہ لگائی تھی اس کے جو یہ اوپر والی سائیڈ ہے تو اس کو ہم نے بوٹم سائیڈ پہ لگا دینا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائن جو ہے کیپری کا ٹراؤزر کا سب کے اوپر آپ اس کو بنا سکتے ہیں ریڈی ہو گیا ہے آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا رہیں اللہ حافظ ملتے ہیں